بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے مطر تیمے کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ ریسیپی اور ریسیپی بتانے سے پہلے میں اپنے تمام سبسکرائبرز کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گے جن کی وجہ سے میں ون کے سبسکرائبرز ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئی مطر کیمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں پتیلے میں آئل ڈالوں گی ایک کپ اس کے بعد یہ میں نے پیاز کٹ کے رکھی ہیں دو عدد اس کو ڈال دوں گی اس میں میں اس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر اس میں لیسر ادر کا پیسٹ ایٹ کروں گے میں ٹو ٹیبل سپون اس کو سوٹی کر لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد یہ میرے پاس بیف کا قیمہ ہے ون کے جی یہ ایٹ کروں گی میں اس میں یہ میں نے ہاتھ کا قیمہ لیا ہے مشین کا نہیں لیا ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں اس میں یہ دار چینی لاؤنگ اور کالی مرچے ہیں یہ ڈالوں گی ٹیمارٹر میں نے چاپ کر کے رکھی ہیں تین عدد یہ ڈالوں گی اس میں نمک ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون حلدی پاودر ہے یہ ڈالوں گی میں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاؤجر ہے یہ ون ٹیبل سپون ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کو اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم بغیر پانی ڈالے رکھ دیں گے جب تک یہ آدھا نگل جائے پیما ہمارا آدھا گل چکا ہے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے دیکھیں ٹیماٹروں نے بھی اچھا خاصا پانی چھوڑا تھا اور ریمے نے بھی اس کے بعد اس میں یہ ایک کپ مٹر ہے میرے پاس یہ ڈال رہی ہوں آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھی مکس کر لوں گے میں اس میں پانی کے ضرورت اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں پانی اس کے بعد اس کو میں ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دوں گے جب تک یہ گل نہیں جائیں یا پچیس منٹ تک رکھنے آپ اس کے بعد دیکھیں ہماری مٹر بھی گل چکے ہیں اور ٹیما بھی اور اس کا شکل دیکھیں اس کی کتنی زبدس لگ رہی ہے مزیدار پانی اس میں ابھی موجود ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پہ بھون لیں گے پانی دیکھیں آہستہ آہستہ خوشک ہوتا جا رہا ہے آئل جو ہے وہ اوپر آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے طرح سے بھون چکا ہے اس کے بعد اس میں یہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈالوں گی میں تھوڑا سا میکس کر لوں گی میں اسے اور بس اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے یہ بلکل گل چکے ہیں مٹر بھی اور ٹیما بھی اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا مٹر ٹیما بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہے اور یہ آپ لوگوں نے اپنی گھر پہ ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے میں ملوں گی آپ سے کسی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ